دوستو شولے فلم فلمی اتحاس کی ایک ایسی فلم ہے جس کا ہر سین اور ہر ڈائیلوگ لوگوں کے دل و دماغ پر آج بھی بسا ہوا ہے اس کا ہر کردار کہیں گببر سنگھو یا پھر انگریزی زمانے کے جیلر یعنی اسرانی آج بھی اس فلم کو ہر کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں کچھ ایسا بھی تھا جو پبلک کو آج تک نہیں دکھایا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی کچھ دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی چونک جائیں گے دوستو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آپ سے ہماری یہی ریوکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیئے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے ویڈیو اور یہ جہ یہ فلم سال 1975 میں ریلیج ہوئی تھی شولے فلم اس وقت لگ بھگ تین کروڑ روپے کی بھاری بھرکم لاغت سے بن کر تیار ہوئی تھی اس فلم کے کچھ سین سینسر بورڈ کی آپتی کی وجہ سے فلم سے ہٹا دیے گئے تھے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس فلم میں ایک کب والی بھی تھی انہی سین میں سے ایک تھا گبر سنگھ کے دورا احمد کی ہتیا کا سین اسے بھی سینسر بورڈ نے ہٹوا دیا تھا پہلے فلم میں یہ سین کچھ اس طرح تھا اس میں گبر سنگھ بڑی بہرہمی کے ساتھ آگ سے تپی ہوئی روڈ سے بڑی بے دردی سے احمد کی ہتیا کرتا ہے لیکن فلم کے ریلیج سے پہلے ہی اس سین کو کٹ دیا گیا تھا اس کی جہاں صرف یہ دکھایا گیا تھا کہ جب گبر کے آدمی احمد کو اس کے پاس لے کر جاتے ہیں تو گبر سنگھ ایک چینٹے کی مسل کر ہتیا کر دیتا ہے فلم میں اس چینٹے کی موت کو احمد کی موت دکھایا گیا ہے پہلے آپ یہ سین دیکھئے جب سینسر بورڈ کے پاس فلم چیکنگ کے لیے پہنچی تو سینسر بورڈ نے اس سین کو یہ کہہ کر کٹوا دیا تھا کہ یہ سین کافی دل دہلانے والا ہے اور اس وقت بھارت میں امرجینسی بھی لاغو تھی اس کو تو بہت تڑپا تڑپا کے ماروں گا اسی وجہ کو لے کر سینسر بورڈ کافی سخت تھا دوستو شولے فلم اپنے ٹائم کی سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اس فلم کا ہر سین اور ہر ڈائلوگ لوگوں کے دل و دماغ میں آج بھی تازہ ہے چاہے دھرمیندر کا ٹنکی پر چڑھنا ہو یا پھر پسندتی کا تانگا امیتاب بچن کا موسی سے شادی کے لیے بات کرنا ہو یا پھر اسرانی کی جیل سورما بھوپالی کا لکڑی بیچنا ہو یا گبر سنگھ کا بسندی کو نچانا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی منورنجن سے بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ چینل کو فالو اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور آخر میں ویل آئیکن کی گھنٹی کو دوانا نہ بھولیں